سی او پی ڈی کا مطلب ہے یا اردو میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ صحت سے ہے زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نرمان بشیر اور میں ایک میڈیکل سپیشلسٹ ہوں اور چھاتی کے امراض کا بھی سپیشلسٹ سترہ نومبر کو پوری دنیا میں سی او پی ڈی ڈے بنایا جاتا ہے سی او پی ڈی کا مطلب ہے یا اردو میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ تنگی تنفس یعنی سانس لینے کی بیماری ہے آرزہ بیماری اور دائمی سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اس کا مکمل علاج نہیں ہو سکتا مریض کی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں علامات کم ہو سکتی ہیں لیکن بیماری ختم نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سادی سی زبان میں یہ ہے کہ 99 فیصد میں وہ لوگ یا 95 فیصد کہہ لیں ان لوگوں میں ہوتی ہے جو سگریٹ پھیتے ہیں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں چاہے وہ سگریٹ کی صورت میں ہو بیڑی کی صورت میں ہو یا حکا نوشی ہو دھوہ جو اندر جاتا ہے اس سے پھپڑے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یہ مت سمجھیے کہ 15 سے 20 سال سگریٹ پینے کے بعد یہ بیماری آئے گی بلکہ پہلے سگریٹ کے پہلے کش کے ساتھ ہی پھپڑوں میں ٹوٹ پوٹ شروع ہو جاتی ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے یہ شکست و ریخ جو ہے یہ مکمل طور پر مستقل ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی دوار نہیں ہے جو اس کا مکمل علاج کر سکے سو اس لیے جب بھی ہم مریض کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ پہلے اگر وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ سگریٹ چھوڑ دیں ورنہ ان کو یہی بیماری آج چمٹے گی یا تیسری بات کچھ پھر دوائیاں جو ہم تجویز کرتے ہیں وہ دوائیاں باقاعدگی سے نہیں ایسے مریضوں کو سانس ہوتا ہے بلگم نکلتی ہے خانسی ہوتی ہے دوائے لینے سے یہ علامات بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم فیپنوں کی وردش بھی بتاتے ہیں چلنا پھرنے کی تلقین کرتے ہیں اچھی غذا کا بھی بتاتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ وردش ایسے فیپنوں کو ہم بتاتے ہیں مریضوں کو فیپنوں کی جو کہ یہ ہے کہ ایک سانس اندر لیں اور پھر پھونک مارتے ہوئے سانس باہر نکالیں جیسا کہ اس طرح کہ اگر ہر گھنٹے کے بعد وہ پانچ سانس لیں گے تو یہ بلگم کے اخراج میں بہت مددگار ہوگا فیپنوں میں تنگی ہوتی ہے جو سانس کے آنے جانے کی وہ بہتر ہو جاتی ہے اور ایسے مریض کافی حد تک اپنی علامات سے چھوٹکارہ پا لیتی ہیں آخر میں میں یہی ایک بات دور ہوں گا سگرٹ نوشی ہی اس کی وجہ ہے بہت بڑی وجہ ہے سو برائے کرم تباکو سے دور رہیے لوگوں کو بھی دور رکھئے تاکہ وہ اس مستقل بیماری سے نجات پا سکیں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ سب کو صحت ادا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی